اسے نمازہ ہے کچھ شخصیت کے سامنے آپ نے دورما ہے اور سامنے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزاد شریف ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زدہ ہیں اور ہماری بادشاہ محصول ہیں اور انشاءاللہ بابا صاحب کی دعا کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور ہمارے خالی تامن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کو پھر دورما دے گا اور دل کی قرائیوں کے ساتھ دعا کریں آپ ازا کہ اللہ تعالیٰ بابا صاحب کا سایہ ہمارے سامنے دیر تک قائم اور دائم رکھتا ہے اور بابا صاحب کو صدق کاملہ عطا فرمائے اور بابا صاحب کا جو فیض ہے یہ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فیض بابا صاحب کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنے میں کھڑا ہوا ہوں کہ بابا صاحب کی جو گفتو ہوگی مجھے وہ بات یاد ہے کہ جس کا ذکر حضرت قبلہ صاحب نے فرمایا وہاں پر حضرت بابا جی لاروی رحمت اللہ علیہ نے جب آخری دورہ رجوری اور پنچ کا لگایا ہے تو جس میں دیس ہزار بیس ہزار آدمی نہیں پچاس ہزار آدمی کے قریب لوگ تھے بابا صاحب کے ساتھ تو بابا صاحب نے سرنگوٹ میں بڑا ایک ہسی اور بلیگ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس موقع پر بابا صاحب نے فرمایا تھا جو باتیں آپ نے فرمایا تھیں وہ بابا جی صاحب آج مزار شیخ کے سامنے فرما رہے تھے بابا صاحب نے فرمایا تھا ایک وقت دنیا میں ایسا آئے گا کہ دنیا میں اوریانیت ہوگی ننگا پن آئے گا بہودگی ہوگی لوگوں کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہوں گے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا اور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مہاں چودری صاحب کے یام فرمایا کرتے تھے تو بڑا گریب آدمی تھا اس نے کہا حضرت میں آپ کا مرید ہوں آپ کا خادم ہوں آپ سے محمد کرنے وعدہ ہوں میں بڑا گریب آدمی ہوں میری بچیاں ہیں بچے ہیں آپ میرے لئے دعا فرمایا بابا صاحب نے فرمایا ہے چودری صاحب خدا کی رحمت قریب ہوئی تھا ہونتے راستے دعا کرنے ہوئے ایک دن سہری کے ٹیم پر بابا جی لاروی رحمت اللہ علیہ قطبے زمان نے فرمایا ہے اور چودری یہاں خدا کی رحمت قریب ہے یہاں دعا کرنا ہے بابا صاحب دعا کرنے لگے اچانک چار پائی پہ چھوٹی بچی سوئی تھی کانگن آدمے پڑا ہوا تھا کانگن پاوے کے ساتھ لگا تھوڑی سی آواز آئی بابا صاحب نے فرمایا ہے اور چودری خدا کی رحمت رکھ گئی ہے یہ آواز آن کی وجہ تھوں آیا خدا کی رحمت تیرہ اوپر جی برس رہی تھی با رکھ گئی چودری نے غصو آیا اس نے بچی نہ اٹھایا اور فینکیوں بات تو بابا صاحب نے فرمایا چلو اچھا لیا ہے مکہ دانا لیا چودری صاحب نے مکہ دانا لیا ہے بابا صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے سلسلے کا جس کا تعویز لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 یہ آپ نے پڑا اور دم فرمایا بابا صاحب نے فرمایا ہے یہ اپنی کول ماں اپنی اس ماں کول ماں کلوٹی ماں پاہ ہے دیکھئے نا اس نہاں تو آدمی سمجھ نہیں سکا سال پورا ہوا دس پتھ ماں کے باہر تھے جالے تھے لیکن ختم نہیں ہوئے جب پورا سال گودھے گیا ماں ختم نہیں ہوئی اسی میں سے شادیاں بچوں کی ہوئی اسی سے بچوں کی شادیاں جب غلہ ختم نہیں ہوا تو بیوی سے بولا کہ بابا صاحب نے کیس میں پاہیا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے بڑوں خرچوں بھی کیوں بڑوں کھائیوں کیوں میمان بھی آیا گیا لیکن ختم نہیں ہوئی اس ماں ختم نہیں ہوئی تو بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھنا مد اس کو بیوی نے کہا ہے نہیں میرا بابا نے اہمان کی ہوئی اس نے دیکھنا نہیں آئے کیوں نہیں دیکھا کوئی نہیں دیکھنم کی ہوئی آٹ ڈالا تو دیکھا تو وہ دس پتھ ماں کے تھے جو اس نے ڈالے تھے بابا جی صاحب نے فرمایا ہے چودری صاحب اے تو اس نے اگر آیا ہے نہ دیکھتا ہوں اگر اس کے اندر آدھنپ آتا ہے تکیامت تک تیری ساری نسل آیا ہے اس سے بھی جو کھاتی ہے تو میں کہتا ہوں جس ذات میں طاقت ہے بابا جی لاروی کی اور جس ذات میں طاقت ہے حضرت بابا آجی بابا رحمت اللہ علیہ کی وہ سارا فیض ہے حضرت میاں صاحب مداز اللہ علیہ کے اوپر ان کے سامنے ہون مور آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کا تاریخی بیان تاکہ یہ ہمارے دلوں میں دماغ میں بیٹھا رہے اور انشاءاللہ کل میدان محشن میں ضرور یہ کہنے کے حق دار ہوں گے کہ یا اللہ ہم پاپی ضرور تھے ہم اسی اشیار ضرور تھے خطاکار ضرور تھے یا اللہ بابا غلام شاہ پادشاہ کے دربار میں حضرت میاں صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم نے آپ کی زبان سے آپ کے کلمات سنے دے ہو سکتا یہ سننا اور سنانا ہمارے لئے نجات کا سمان بجھتا ہے تو بابا صاحب جب تک چاہیتے ہیں تو بابا صاحب بیان فرمائیں گے اس کو آپ دل کی گرائیوں سے سنیں اللہ تعالی بابا صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک کائیں اور دائیں فرمائیں یہ بابا صاحب سے ہی سارا ہم سب بابا صاحب کے پیچھے ہیں اس لیے کہ سب کی بیٹرییاں جو ہیں چار جو ہیں وہ یہی سے ہوتی ہیں اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آج دنیا میں بھی بابا صاحب کا فیض ہے اور کل انشاءاللہ عشر و نشر میں بھی بابا صاحب کا فیض کام آئے گی سرکار فرماتے ہیں میری امت کو اتنا بڑھاؤ تاکہ میدانِ محصر میں سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف ہوں اور میری اکھیلی امت ایک طرف ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیروں کو اتنا مقام دیا ہے کہ ایک ایک پیر کے آزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پیر بہت ہیں آج بھی وہ کسی شاعر نے کہا ہے جی وقال و دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو کھیر کہتے ہیں ایسے پیر بھی بہت ہیں لیکن ایسے پیر ملنا کہ جن کا ظاہران واطن سب آپ کے سامنے ہیں جن کی زبان سے جو کھنمہ نکل گیا زبان اللہ اسلام 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 کہ ہم لوگ کامے توڑ اسی تاریف کا اسی تک تے موجود سکتے ہیں ابھینا تو کنٹا ہو کونوں کنٹا ہوڑا ہے اسی کہیں کہنے کہنے سکی مینے یادنم وہ کہیں کہنے کہیں اسی نہیں کیا اس جگہ ہوں انیس اور بکرمی چیز کے بیجے آج ہاں انیس اور چونٹی کیا اور اسے دھاپنار چھاکتا رکھو موسیقا انیس اور چھاٹ سال چھاٹ سال کو پہلاتے ہیں بابا شاہ گناрушا زبان بکتا ہے لیکن مینا ایس اور یاد ہے کہیں باری سال مطرہ بار کیا ہیں دو بار دن ہے ہوں ساڑ بار دن ہے جات میں ہوں پاڑکا بھولت کا بیتا ہے اس کے لئے اگر دارتے ہیں منا یہ اس پر لے پاس ہے دو جگہ آج غلام ہے اس کا بیر مچ کی یاد ہے اس کا نار ملک کی اگر سن کے ضدود کی یاد ہے اور اس طرف عزق شاہ غلام شاہ پاس ہے بیٹھ سیاد ہے اور آپ کا ملک کی اور آپ کی عبادت کی یادت کی موجود ہے اس کے لئے اپنا پیر کی اپنا والد کی ادایت کے مطابق ہے اس کے لئے اپنا پیر کی ادایت کے مطابق ہے داتے میں خیلائے تبینی ہاری ہیں سارا کہیں کہ وہ تادمیوں سے کوئی دیگری ہے ہے دات بھی وہ اس نے کوئی دیگھائی ہوں وہ تاں دات کوئی ہوں یہ ہی دیگھائی ہوں ہے ہی 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 ہے ہے میں لگ کریں ہے یہ جیسا معمار میں جیسا زیارت پاکھ میں حدی دوسفیقی موسیقی 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 اور بقال ہی نہیں یہ شیر کڑھائیں انہوں نے سنن واسطہ ان کا دادا میں نے بلا تھا درہال دیر بیل لے گئے لیں تھا کشمیر کے بیلنگر کی زمینے کے گوبی کریں تھا اور کی طمیتی نہ دیکھا دیکھتے لانگیاں بقال ہی نہیں بقال ہی نہیں بگو میں زونگی لیکن جا دیکھتے ہیں لیکن ہم سارا جا کرنا ہے ابھی 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 بیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھر کے اپنے روز روز کے نن سب دہ سن اپنے اپنے کارنوں تیرا روح محمد جسہ سکھ سکھ لے گا نہ کٹ چڑے نہ سکھ لٹھے نہ کچھ گٹھے نہ ہی کسے بڑھے نہ چھٹے لے گا جو کو جایا تو مو بیا تنیب کا بیٹھے ٹی خانی آتی ہاں 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 پھر بھی آگے جادے سنگیوں میں روز روز کے ننصب جاتا وہ ہاں اپنے کارنوں میں ہاں 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 ماں ہاں وہ ہاں لیکن تم لوگ کسی کی نسخیت نہیں ہے یہ حضرات کروں میں تھا میں بھی کروں تھوڑا مجھے تھوڑا دوڑا چار منٹ بھر ایک واری کفنیرے بہت پاک لکھ رہے بغیر ہی مردہ مردہ کی مردہ وہ اپنے ہی رضا کے نال اللہ کا حکوم کی سامیر کرنے آجنہ جا رہے ہو لیکن جناب آدھئے اگر ایک انسان دل کے دون سب لیا داری آجنہ ایمال کے نال اگر کوئی آدھو یہاں دیکھے تو اس نے ایرادہ کی جو آزمان جا رہے ہیں وہ موٹے کی مردہ چھوڑ پرے پرے یادو اس نے سارا پوچھ ساٹھ خدا نار ہوگی تو پھر ادھرکے نہیں تم نے کیا کرسے میرا بہیو بنکہ اس باپ کے بے جو کو جو سکھے چھپ کے پر ازمان جا رہے ہیں ایس دستہ کے درون کے بارتک ہے ایسا تریقہ جو آج توڑو سے مارک کس کا نگتنا ہوگی کہ اٹھو خدا پریج جتنا لوگ آجنا جائیں گے جتنا طال پہ جائیں گے جتنا جس آجنا جس آجنا اسلام نے دردتا تو سفرک میں دردتا چلیے تو دردتا مارے بط میں دردتا تو یہ ایک بچبار ہوگا اچھے ناہر ہی کرتی ہوگا وہ ساڑا دارہ اس گھتے ہیں اس لیے روز کے چھارت سال کے اچھے ناہر اس آقا ہوتے تو یہ خیال سے ناہر تک اپنی اچھے چھارت سال کے اچھے اس آقا ہوئی ہے اس آتا ہوتے ہیں ہر آل آتا ہے یہ سوڑ ٹرہ جس آہا ہوگا تو موسیقی 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 جس ہوگے تو انسان کی نیچ کے بیٹھنے کوئی بڑھنہا ہے بابا صاحب سے بیٹھا ہا تھا بابا صاحب سے بیٹھا ہا تھا بابا صاحب سے بیٹھا ہوا بابا صاحب سے ڈالرہ بابا صاحب سے بیٹھا ہوا کیا ہے بابا صاحب سے بیٹھا ہاں ڈالرہ موسیقی 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 جس وقت سرکار دوالوں نے اپنی جگہ نہیں مدینہ شریف پیچھو جڑا مقام آدموں سے ایک چیزم کی حضرت کر کے آئے ہوئے ہیں جڑا ہارے سہر کے بین کسمنوں کے پالے ہوگے ہیں سہر کے بین کسمنوں کے پالے ہوگے ہیں جو مانتے کی دبنگ نکلے واریاں نکلے ہاں خبردار مرد اور اور صلاح کے لئے ہیں کوئی تمیز نہیں اترے ہی کہ مزمان کو ہیں ملوکوں ہیں تابرکوں ہیں حضور نے فرمایا کہ اور مرد ایک سائیڈ ہو جاؤ خبردار خبردار اعلیٰ کسمنوں کے پالے ہو گیا جڑا جان نتار تھا فرمایا کیس پہ느�یر ہاتھ خبردار ڈیوز جڑا دل کے بین کسمنوں کے پالے ہوگے ہیں ایسا ہماراں ازاوت رکھیں گا ان کی جار کا جان نکل گئی کہ چلو شخص میں ایک منٹ بھی یہ جان رہے ہیں کہ ہی آیا وہ ہے اور وہ زفتی پس لگی آلاکتا دکھا اس نے زیادہ مرمیت ہے اس نے زیادہ پس آئی کون دس انگیر رہا ہے تم امیشن جو کہ آلکتی ہے کہ جا بن کر اینڈ کا انگیر ہماراں سکت موسوک زندہ چلاؤں دے شاک دے شاک اور میں ہم نہ ہر جگہ دیکھیں کہ ہماراں سندہ کا اطارہ محمد ہے تو یہ جڑا اس جگہ کے بے تمامے سے تارہ نار تارہ مرم سے بڑھائے دوچہ آنیاں ہماراں پڑھا دے گئے ہماراں پڑھا دے گئے کس سے محمد کتے دیں گے ستم کام کیا بریں گے اگر اس کے بے فرق رہے ہو ستم کام کیا بریں گے اور کتم نام با چیز نہیں عطا ہوتے کتم ہوتے ہیں کتم ہوتے ہیں کیونکہ ہو accidentally ہوتے ہیں آپ ستم کام آب ستم بخشن چھوڑا ہے اسے باستہ خدا رہا ہے آر اتتتا ہوتا ہے اگر انسان کے لئے ساگتے ہیں بیٹا رہا ہے اور خدا رہا ہے اگر آپ کی ہار کو اتتا ہوتا ہے کہ حکم باپ کو جہاں باپ کا حکم لیکن تم کا عقید رہا ہے اللہ کا راہ بیٹا ہے کہ خرم کرے اچھی حکم باپ کو جہاں اتتا ہوتا ہے اتتا ہوتا ہے پھر ماں اے باپ چیڑی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سارو بیٹا ہے آپ کا سینہ مبارک کا چاک کر کے چاک کر کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپ نے میرا بتایا کہ ایسا 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 اچھے یا ہوا اچھے اور مدینہ پاک کے بیٹا آگے محمد بن عبداللہ کائنات کا محمد بن عبداللہ رسول رب اللہ علیہ وسلم دازمین تا مدبسو کہ تمہا جائی ہو جو جا چپ کریں سکتے مجھے سکتے Sharon کیونکہ موت کا کچھ منٹی ہے تو پھر سبسار ہے تو چس وقت آپ آپ دیکھیں مہداری سے پھر روائے لگی ہے آپ اپنے آپ اپنے 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 اور میں نے کچھ دیکھیں اور دیکھیں وہاں سے یوال ہے اور اسے جنا فضا اسے پھر آپ نہ دیکھیں حضرت نامسان نادی اللہ تعالی اپنے آپ واقعہ پہنے بہتاشت نہیں کرسکی کیونکہ میں جڑا واقعات پڑے ہیں تاریخی واقعات ہیں ان کے برید ایسا واقعات ہیں کہ انہوں نے ہر تسلہ کس طریقہ کے نام انہوں نے انہوں کی تھی کہ تم آج نہ جاؤ شام کے برد سے جاتے انہوں نے انہوں نے اپنے درو دیوات نہیں نہیں دیکھیں اپنے یہ آیا بچھریا اس کو پتا کروں رسول اللہ نہیں کروزا آیا پھر اتا رہ گیا رہ گیا تو یہاں اونٹ نہیں آئی جس پر رسول اللہ سنگلہ رسول اللہ سنگلہ رسول اللہ سنگلہ جس جگہ بیٹا مسجد لپی ہے بچھریا تار یا پانی میں دور ہے با دکھریا جس کے بے تحضور کٹھا مجھے واسطہ مدینہ شریف کیوں دو اور با دکھر بہت جیدہ سیدھ بجلوائی کا پانی کا اس کا دیاد بنا 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 اٹھنے یہ پوٹی گا ایک دن جانوں تو یہس پاس ہے یا بنا 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 با بنا 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 اللہ بنا 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 اگر نے فرمایا ہوں اسے ساتھ ارز کی صحبہ نے ارز کی انسار نے یا رسول اللہ ہم سب سے بے ترجہ گائنی کی تلاش کی گئے اب سمجھ کریں